جیلے مرگی کے ڈربوں میں تبدیل قیدی زیادہ ہونے سے جیلے کم بڑھ گئی پنجاب کی 41 جیلوں میں 32720 قیدی کیوں گجائش 47780 قید 46899 مرد اور 881 خواتین شامل بیسپیکی جیل مظفر گرڈ سب سے آگے پی آئیے کا والک ہیڈ سیٹو پر اضافی رحم لینے کا فیصلہ نورت ہمارکہ پر اتبان یورت تین گرڈ کی پروافت پر 2000 روپے اضافی ہوں گے مراثنہ جاری بادل آئے پر سے اور چلے گئے کانوان عزیز آباد میں سات روز سے بجلی نہ آئی بکینوں کے سبر کا پیمانہ لبریز میکو کام کے قلاب سڑکوں پر آگئے جی تی روڈ ٹرافک کے لیے بند کر کے نارے بازی آلہ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ جنوبی پنجاب میں بارشوں کی آفٹر شو اور سوچارسی کیونسک ریکارڈ کلین اینڈ گرین پنجابوں میں جانگیر ترین بھی پیش پیش لودرہ میں ل ل پی بی پروجیکٹ کے تحت اربن فورس فارم کا افتتاہ کیا خودہ لودرہ درجائے کے مکینوں کو ملی گیس کی سہولیت جانگیر ترین نے گیس پائپ لائن منصوبے کا افتتاہ کر دیا لوی سے خصوصی گفتگو میں کہا کہ شہری گیس کی سہولیت سے محروم تھے خوشی ہے کہ عوام کو رمضان سے پہلے گیس کی سہولیت مل جائے گی مجھے بہت خوشی ہے کہ ہم نے آٹھ مینے کے پہلے پہلے یہاں پہ دروٹہ کے لیے اجازت لے لیے لائن ٹاپنے کی گیس لائن کی لائن کی اس پر بیلڈنگ ہو رہی ہے مجھے امید ہے کہ رمضان سے پہلے دروٹہ کی تمام آبادی کو انشاءاللہ برے طرح ناکام ہونے والے ٹی وی پر آ کر باتیں کرتے ہیں جہانگی خانسرین کی لوہدراہمی میڈیا سے گفتگو کہا کہ سوشل میڈیا پر جو کسی کا دل کرتا ہے وہ لکھ دیتا ہے انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت ملک کو بہرانے سے نکالے کی ملتان کے شہری تفریحی سہولیات سے محروم پاکس اور کھیل کے میدان خستہالی کے باعث ویران نوجوانوں نے سڑکوں کو پلے گراؤنڈ بنا لیا ادھر ملتان یو سی پینتس مسائلستان میں تبدیل اجڑے پاکس کودے کے دھیر لٹکتے بجلی گتار ظلہ انتظامیاں اور بلدیاتی نمائندے مسائل پر کابو پانے میں نکال میاںوالی اور بہاونگر انتظامیاں نے شہریوں کو تفریح سے محروم کر دیا گرگلینٹ پاک کی حالت ازار شہریوں نے آنا چھوڑ دیا خاصین اور بچوں کے بیٹھنے کے لیے بنائے گئے بینچ پی ٹور پور کا شکار ادھر ہیدر اسٹیڈیو میں باسکیبول گراؤنڈ خندر میں تبدیل کلاروں کا ایک لوٹے گراؤنڈ کو آباس کرنے کا مطالبہ بہاولپور میں کلین اینڈ گرین مہم ناکام ہونے لگی شہری بیس مینجمنٹ اور مینسپل کارپریشن پر برس پڑے سینگڑوں ملازمین بھی شہر کی صفائی میں نکال شہریوں کا صفائی کا سسٹم بہتر بنانے کا مطالبہ انتظامی داؤن کے باوجود ملتان نے ٹرافک کی روانی بہتر نہ ہو سکی ہمائیو روڈ پار فرندوں کی خرید و فروغ ٹرافک میں خلل پیدا کرنے لگی انٹی اکروچمنٹ یونٹ اور ٹرافک وارڈنز نے مسئلے سے آنکھیں پھیر لی مزاپر گھر ریلوے سپیشن انتظامیہ کی ناہی شہریوں کے گزرنے کے لیے پول ساسما بات ہی نس نہ ہو سکا ملتان سے لائے گیا اوورہیڈ بریپ ساسما سے پڑا ہے انتظامیہ کی کفلت سے کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے ملتان گلانی روڈ پر خاتون کو چھوڑنے والے شہریوں نے منچلے پر خوب حادث صاف کیا خواتین اور ایسکیو نے معاملہ رفا دفق را دیا محبت کی شادی جرم بن گئی احمد پور شرکیہ میں مزدون و عدوان کا باغ ترشک کی بیٹی سے نکا لڑکے کے اہل خانہ پر بہیمانہ تشارت کر کے بازو توڑ دیئے اور باب ایک پیاس نے نوٹس لینے کا مطالبہ میکمہ جنگلات کا لال سوہانہ میں بڑا آپریشن پچیس اکر زمین واگوزار کرا لی میکمہ کی زمین پر شہریوں نے کبسہ کر رکھا تھا میکمہ کے افسران نے فصل پر حل چلا کر زمین واگوزار کرائی آپریشن کی قیادت ڈسٹرک فورسف آفیسر اجاز تبستن نے کی میکمہ کی ناہلی کاشکار پر بھاری بڑھ گئی دو اکر پر گندم کے پاس لجل کر را کہرور پاکہ کے حق نواز نے گندم کاش کی بجلی کے تاہ سے نکلنے والے شولے نے جلا کر سابق کر دی حکومت سے مانی انداز کا مطالبہ باولپور کے علاقے شادرہ میں آجزت نوجوان لڑکی سمیت دو افراد جلس گئیں وکٹوریا اسپتال منتقل کر دیا گیا ریس کے عزرائی کے مطابق گھر کے کچن میں گیس لیکھ ہونے سے آگ بڑک اٹھی بیرہ خاضی خان چڑھارتا کے مکینوں کا پولس کے خلاف احتجا چوری کی اپ آئی آر درد نہ کرنے پر پولس کے خلاف نہ ربادی ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا مطالبہ سیٹیزن پورٹل پر بہترین کار کر دی کمیشنر ملتان کو حکومت کی جانب کے تاریفی سٹیفیکیٹ سے نوازہ گیا پنجاب حرمی تاریفی سٹیفیکیٹ صرف ملتان لاہور اور بہاور پورٹل کے کمیشنر کو دیے گئے کمیشنر ملتان کا کہنا ہے کہ عوامی بسار کی حل کیلئے مل کر کام کرنا ہوگا سیٹیزن ایکشن پوم جہانیا کے تحت مینٹیپل کمیٹی میں اجلاس صدارت چیئرمن بلدیا اسلم کمبونے کی ایم پی ایز حاجی اطاور ایمان فیصل نیازی کی شرکت کہتے ہیں اجلاس کا مقصد شہر کے مسائل حل کرنا ہے مرد اور خواتین کانسلرز بھی شریک ہوئے ڈی جی خان پریس کلاف کے انتخابات امید بارک کی حطی فہرے زواری کر دی گئے ٹرینڈ کروپ اور جرنلسٹ اتحاد مردے مقابل ہوں گے انتخابات ستائیس اپریل کو ہوں گے اس عبرت میں شفت کے لیے سجاد احمد چننو اور اختر علی گجر میں مقابلہ ہوگا ڈی سی ڈی رغازی خان کے عزاز میں الودائیہ تقریب شرکان اقبال مظہر مہار کی خدمت کو سراہا ڈسٹرک اینڈ سیشن جج محمد اقبال پیٹی مشیر صحت حنیف پتافی ڈی پی او آتف نظیر اے سی تونسر چودری نویر حسین کی شرکت سردار نواز دریشکی ساہدی عرب میں وفا تیم پی اے سردار حلی دریشک کے گھر تاغیت کرنے والد کی آمد سردار نوازی دریشک امراد آگی کے لیے ساہدی عرب گئے تھے کائبانہ نوازی جنازہ کل ڈی جی خان میں ادا کی جائے گی ادھر وزیراعظم امراد خان اور وزیراعلا پنجاب سردار عثمان برزاک کا بھی اظہار اقتور پون کر کے دلی ہمدردی اور دکھ کا اظہار کیا وانہ میں شہید ہونے والے تونسا کے محمد شریف کے سرانی کی چھتی برسی شوہر کی ملک کے لیے شہادت پر فخر ہے اپنے بچوں کو بھی فوج میں پھرتی کرواؤں گی بے واقعات ایسٹر پر سری لنکہ میں دھماکے سیول سو ساتھ کی مضامر دی جی خان میں علماء کرام اور سیول سو ساتھ کی اراخین کا احتجار کہتے ہیں چورچ پر حملے انسانیت پر حملے ہیں مرنے والوں کے لواحے کی انتظارے یا کہتی کٹی ہیں ملتان سمیہ جنوبی بنجاب بھر میں ایسٹر تقریبات گرجہ گھروں میں خصوصی دوائیہ تقریبات سیکیورٹی کے ساتھ انتظامات کیے گئے دارے ارکم سکول ملتان کی سالانہ تقریبے تقسیم اینا طالبات اور والدین کی قصیر سادھات میں شرکر دارے ارکٹر سو نصر اللہ قان اور مہر تاہیر علی کی شرکر بچوں کی خوبصورت تیبلو پرفارمنس نے شرکا کے دل مخلی ہے سبحان اللہ والحمدو اللہ سبحان اللہ والحمدو اللہ ملتان کی سالانہ تقریب تقسیم انعماد ایمین اے ملک احمد حسین اور بی سی بیزر کیو پروفیسر ڈاکٹر تارگ محمود انصاری کی شرکر پوزیشن ہولڈرز دلوہ کو انعماد سے نوازا حسینی فاؤنڈیشن کوٹ اردو کے ذریعے تمام تقریب ایک سو چاری چوروں کی اجتماع شاہدی کروان گئے دونانوں کو جہیز کے ساتھ سوہنے کا سیکس بھی دیا گیا مقامی شادی خال میں دعوت والیمہ کا احتمام بھی کیا جائے گا ملامہ اکبال لائبریری رہیم یارخان نے برچو ملکی اور غیر ملکی نائے آفرندے توجہ کا مرکز بن گئے شہریوں کی کسی تعداد برچو دیکھنے پہنچ گئی کسی کی مور تو کسی کو توتے نے اپنی اداوں کا ایسر کر لیا چھوٹی کے روز بہا حصور چڑیا دھر کی روحن کے دوبالہ گرمی کے بہا حصور شہریوں کے چڑیا دھر میں دھیرے بچے اپنے مند پسند جانور دیکھ کر خوشی سے نہار اور اون شریف میں شمسردین گلانی کے عورس کی تقریبات اقتدام پسیر سجادہ نشین افتخار حسین گلانی نے ملکی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کر رہے دائرین کو تاریخی نوادرات کی زیارت بھی کرائے گئے ہیڈلائنز آت میں ملاحظہ کی بلٹن کے آغاز میں ہم خبر شامل کریں گے جنوبی پنجاب سمیہ صوبہ بھر کی جیلوں کا اللہ ہی حافظ جیلے مرگی کے ڈربوں میں تبدیل کیہدی زیادہ ہونے سے جیلے کم پڑ گئے پنجاب کی اکتالیس جیلوں میں بتیس ہزار سات سو بیس قیدیوں کی گنجائش ستائیس ہزار سات سو اسی قید چیالیس ہزار آٹ سو نینانوے مرد اور آٹ سو اکیاسی خواتین شامل ہیں دیسٹک جیل مزفرگرد سب سے آگے ہے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ہیں جنوبی پنجاب سمیہ صوبہ بھر کی جیلوں کا اللہ ہی حافظ جیلے مرگی کے ڈربوں میں تبدیل ہو گئے قیدی زیادہ ہونے سے جیلے کم پڑ گئی پنجاب کی اکتالیس جیلوں میں بتیس ہزار سات سو بیس قیدیوں کی گنجائش ہے جبکہ سنتالیس ہزار سات سو اسی قید ہیں چھالیس ہزار آٹ سو نینانوے مرد اور آٹ سو اکیاسی خواتین شامل دیسٹک جیل مزفرگرد سب سے آگے ہے آگے بڑھیں آپ کو بتائیں کہ شہری اولیہ میں کھیلوں کے میدان اجڑ گئے خواتین اور بچوں کے لیے بنائے گئے پارکس بھی سہولیات سے محروم ہیں نوجوان اور بچے سڑکوں اور گلی محلوں میں کرکٹ کھیلے پر مجبور ہیں دیکھئے صغیرہ تارک کی ریپورٹ کہا جاتا ہے کہ جہاں میدان آباد ہوں وہاں ہسپتال ویران ہوتے ہیں مگر ملتان میں صورتحال اس کے برعکس ہے کھیلوں کے میدان نہ ہونے کے سبب نوجوان سڑکوں پر کرکٹ اور فوٹبال کھیل کر گزارہ کرتے ہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے بھی حکومتی سطح پر کوئی میدان اور گراؤنڈ نظر نہیں آتا جس سے نوجوان مایوسی کا شکار ہیں کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ جب سے اندر بند کیا ہے تقریباً چار سے پانچ سال ہو گیا ہے زیادہ عرصہ ہو گیا بلکہ نہیں کھیلنے دے رہے ہمیں بس ہم سڑک پہ کھیلتے ہیں اکثر ہمیں چوڑ لگ جاتی ہے خواتین کی تفریق کے لیے موجود گنے چنے پارکس بھی زبو حالی کا شکار ہیں فاطمہ جنا لیڈیز پارک میں عرصہ داراس سے بجلی کا نظام فراہم نہیں کیا گیا لائٹس کی ادم دستیابی سے الیکٹرک کولرز بن پڑے ہیں لیڈیز پارک میں واش رومز کو تالے لگا کر بند کر دیا گیا ہے بچوں کے لیے لگائے گئے جھولے بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں شام ڈھلے اندھیرہ ہونے سے